اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 امپیر کے دیسی چارجر کو اسیمبل کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک یہ ٹرانسفارمر موجود ہے جو کہ 20 امپیر کا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ 20 امپیر کے ٹرانسفارمر کے ساتھ ہم اپنی بیٹری کو کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو چارجر بنا سکتے ہیں تو اس کی پرائس کے بارے میں بھی لاس پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے جو پارس چاہیے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈائیوڈ چاہیے دو ڈائیوڈ چاہیے جس کا نمبر دس اے دس یعنی کہ ٹین اے ٹین نمبر کے دو ڈائیوڈ چاہیے اس کے بعد 63 وولڈ بائیسو یو ایف کا ایک کپیسٹر چاہیے یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ 63 وولڈ ہوں کپیسٹری زیادہ ہونی چاہیے 47 ویو ایف یوز کر لیں یا بائیسو اس کے بعد ایک مین وائر جو کہ اس کے دو سو ویس وولڈ دے گی اور اس کے بعد لوڈ وائر جو جس سے ہم بیٹری کو ٹیچ کریں گے اب یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو لگانے کا بہت ہی سادہ اور سمپل طریقہ کا بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ سائٹ پر بارہ مولٹ آئیں گے اس سائٹ پر بھی بارہ مولٹ آتے ہیں یہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر ہے اس کے امپیرز کو زیادہ کرنے کے لیے ہم دو ڈائیوڈز کو یوز کریں گے تو اب میں سب سے پہلے ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دو سو بیس وولڈ کی پاور سپلائی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں یہ اس بلیک کیبل کے ساتھ تو میں سب سے پہلے اسے سولڈ کر لیتا ہوں دو سو بیس وولڈ انپوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سولڈ ہو چکی ہے اب میں اسے سیدھا کرتا ہوں یہاں سے ہم نے اس کی آوٹ پول لینی ہے تو سب سے پہلے میں اسے پلگ ان کر کے اپنے وولٹیج کو چیک کرتا ہوں کہ میرے کتنے وولٹیج یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ملٹی میٹر پر ایسی وولڈ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ایسی وولٹیج آتے ہیں پچاس وولڈ کی ریڈنگ پر سلیکٹ کریں گے سینٹرز میں آپ اپنی بلیک پروپ کو لگائیں گے اور سائٹ پر یہ دیکھیں آپ کو بارہ وولڈ نظر آ رہے ہیں ادھر بھی بارہ وولڈ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ ٹرانسفرمر بلکل ٹھیک طرح سے بارہ وولڈ کو نکال رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ دس اے دس نمبر کے دو ڈائیوڈز ہیں ان کو لگانا ایسی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں یہ سب سے پہلے اس کو ایسے سولڈ کرنا ہے ان اوڈر کے تھوڑ کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ جو لائن والی سائٹ ہے یہ آپ کی طرف ہونی چاہیے جس سائٹ پر بیٹھ کر آپ سولڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لگیں اس کے بعد کپیسٹر کی باری ہے کپیسٹر کو لگانے کا طریقہ یہ ہے جو اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے سینٹر میں لگا دینا ہے ٹرانسفرمر کی سینٹر ٹیپ جہاں پر ہے وہاں پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ میرا کپیسٹر بھی لگیا آپ تسلیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے لگایا آپ میری ویڈیو کو سامنے رکھ کر بھی اس طرح کا ٹرانسفرمر بنا سکتے ہیں اس طرح کا چارج بنا سکتے ہیں اب آپ نے ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دینا ہے کیونکہ یہ پوزٹیو وولٹیج یہاں پر آپ کو ملیں گے تو آپ نے ان دونوں ڈائیوڈز کے جو آگے والے سیریں ہیں جہاں پر نشان لگی ہیں ان دونوں کو آپ نے جوڑ دینا ہے کپیسٹر کے پوزٹیو ٹرمیلل کے ساتھ ٹھیک ہے میں دوبارہ سے جوڑتا ہوں ٹھیک ہے تو اب لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جوڑ دی ہے یہاں پر ہمارے پوزٹیو وولٹیج آئیں گے اور سینٹر میں ہمارے نیکٹیو وولٹیج آئیں گے میں اسے اچھی طرح سے سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے نکلنے نہ پائے دو ڈائیوڈز کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امپیرز جو ہیں وہ زیادہ ہو اب میں اس کے اوپر جو آؤٹپوٹ والی وائر ہے جسے ہم بارہ مولٹ آؤٹپوٹ لیں گے اس کو لگاتے ہیں سب سے پہلے نیکٹیو کو لگاتا ہوں یہ والی وائر کو میں از نیکٹیو یوز کروں گا نیکٹیو پوائنٹ آپ کا کپیسٹر کے نیکٹیو سے لگے گا اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپیسٹر کے نیکٹیو سے لگایا کیونکہ یہاں پر ہی مجھے پوائنٹ ملنے ہیں تو میں اب اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ یہ سپارکنگ نہ کرے کوشش کریں جتنا زیادہ سولڈر یوز کریں یہ اتنا ہی اچھا آپ کا ٹانکہ لگے گا اور اچھا کاویا یوز کریں ٹھیک ہے تو اب باریات اس کو ٹیسٹنگ کریں کہ یہ آیا ہمارے ڈی سی والٹ ہے جو آ رہے ہیں اس کے اوپر تو میں نیکٹیو کے ساتھ نیکٹیو اور پوزیو کے ساتھ پوزیو لگاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بولٹ بھی بوسٹ ہو گئے اور بارہ بولٹ ڈی سی میں ہمیں آگے سے مل رہے ہیں یہ دیکھیں جب میں ان کو جوڑتا ہوں تو ہلکی پھول کی سپارکنگ بھی ہو رہی ہے تو دوستو اب اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو ایک ہزار روپے کا یہ آپ کو بیس امپیر کا ٹرانسفارمر مل جاتا ہے اگر آپ کم امپیر والا بائی کرتے ہیں تو وہ آٹھ سو یا ساتھ سو روپے کبھی آپ کو بل جاتا ہے جتنے کم امپیر ہوں گے اتنا ہی اتنا ہی اس کی پرائس کم ہوگی ایک ہزار روپے کا ٹرانسفارمر ہے دس دس روپے کے دو ڈائیوڈز ہیں پچیس سے تیس روپے کا ایک کپیسٹر ہے اور بقایا وائرز وغیرہ ڈال کر ٹوٹلی گیارہ سو روپے اس کا ٹوٹل خرچہ بنتا ہے اس کمپلیٹ چارجر کو بنانے کے لیے آپ کو گیارہ سو روپے لگانا پڑے گا تو آپ کا بیس ہمپیر کا بہت ہی شاندار جو ہے یہ چارجر بن جائے گا اس سے آپ ڈائریکٹلی فین بھی چلا سکتے ہیں اپنی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کام اس سے لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا دیسی چارجر جس کی میں نے آپ کو ویڈیو کمپلیٹ طریقہ کار کے ساتھ بتا دی یہ بہت ہی سستہ ہے اگر آپ بات کرتے ہیں چائنا کے چارجر کی تو وہ بھی تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو روپے تک دس ہمپیر کا ملتا ہے اگر آپ بیس ہمپیر کا لینا چاہیں گے پندرہ سے سولہ سو روپے تک آپ کو وہ ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کی بھی جلد انبوکسنگ کروں گا اس کے فیچرز کے بارے میں بھی آپ کو جلد آگاہ کروں گا تو دوستو یہ تو تھی آج کی دیسی ایڈاپٹر کو بنانے والی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر نہیں پسند آئی تو آپ لوگ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل میسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ